سبت پہلے میں زاکری دا و گھن کے بزرگاں دے سامنے حاضرنا تھیا اور نہ ہی میرا مقصدے جو دھیر وقت حضا دانا دے درمیان حائل رہے لیکن جتنی دیر گفت گو کرے ساں میدا محور و مرکز پہلے آل دستور دے مطابق امام زمانہ دی ذات ہو سی خیر سبی کر خراب تھی دیرانن وال سبی کر بانی میں دیرانن ذکر بدلی دا مطحاج ہوندہ کے نہیں تو سنو تھوڑی دی توجہ میڈو کرو تو میں نوکری داغاز شروع کر رہا ہوں سلامت رو سین محمد مصطفیٰ دی حدیث سرکار پہ فرمینن اے دنیا تے رحمانہ لے مسلمانو ڈیوہارا نال دیہا نال ہفتے دے ڈیہا نال قدان دشمنی نا کیتی کرو توجہ باد علمہ اللہ سمجھا دی پہی ہے نا انہ دیوہارا نال دشمنی نا کیتی کرو اگر تسہ انہ دیوہارا نال دشمنی کرے سو تا اے دیہی تو ہالے نال دشمنی کرے سین باد علیہ سین مہربانی سلامت رو سرکار تے سوال تیاں ہیں سین اے سوار منگل بودھ خمیس اے کی میں سارے نال دشمنی کرے سین تے اساں کی میں انہ نال دشمنی نا کروں بھائی جان رسول خدا پیا فرمین دائے اے جڑے ہفتے دے دیوہارا ان اے اساں چوڑا دے نامیں اے دیوہارا نال دشمنی نا کرو سین چوڑا نال دشمنی نا کرو اے دیوہارا معصومین دے نال ونڈی ہنگی ہیں تقسیم تھی ہنگی ہیں ہفتہ رسول خدا دے نا دے اتوار مولا امیر المومنین دے نا دی ہے سمجھنا دی پہے نا سوار دو امامہ دے نا ہے منگل ترائے امامہ دے نا ہے بدھ چار امامہ دے نا ہے اے جڑی خمیس ہے نا اربی چاہ دے نا خمیس لشکرالا امام حسن اسکری دے نا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت رہو امام حسن اسکری دے نا ہے آج کیا دیوہار ہے بولو آج جمعہ آج دی دیوہار جڑا جمعہ اے تولے سالے امام دی دیوہار ہے ہائے ہائے بندیاں ہاتھ نہیں چاہے ہائے دری بڑی مہربانی صدا سلامت رہو آج دی دیوہار ہی امام زمانہ دے نا دیئے ایمہ یا تم میں آج دی دیوہار تو ذکر کرنا چاہنا توجہ ہی نا سلامت رہو سنی آج مولادی قسم ہے آج جمعہ نہ ہویا تو ہو سکتا ہے میرا سلسلہ پیپا سے مڑ بنیا ہے لیکن آج جمعہ ہے آج امام دی دیوہار ہے امام دی زیارت پڑھو جنہاں نہیں پڑھی آج امام جمعہ کھڑا ہوئے جس طرح میں ممبر چھوڑا گھار وان کے پڑھائے چاہا لیکن میں آدھرانہ جیلے ذکر ریچ بیٹھیں تھے امام دا ذکر سن دے بیٹھیں ایتھو بلی کے لی زیارت پڑھو نہیں ہے کیا بات ہے تاریہ آج آتی ہے سلامت رہو سنی سلامت رہو یہ میں سمجھ زیارت ہی بیٹھے خوش قسمت ان او لوگ جیڑھے جمعہ دی دیوہار وارے سے جمعہ دا ذکر حسین دے گھار سن دے بیٹھیں کیا بات ہے بڑی میار بانی آج امام دی دیوہار ہے آج علی دیوہار امام دینا ہے اتنے دھیر حکم بے شک پوری زندگی پورا ہفتہ امام کو یاد نہیں ہے کر سکتے اے جڑی جمعہ دی دیوہار ہے اتھاں دھاں میں منت لئی کرو ہیک لحظہ اپنے وقت دے امام کو یاد ضرور کی تکر ہو کیا بات ہے تاریہ آیاتی ہے سلامت رہو سنی بڑی مہربانی تو آپ سے سمجھانی پہ باز اللہ مالا آباز رہو سنی آج دی دیوہار امام دینا اچھا دھیر جمعہ ساری زندگی گزر گیا کوئی ہیک جمعہ آئے صحیح دھیر گزر گیا میں دا خیال ہی میں پچھلے جمعہ کناہ ہی تھے جمعہ دے وقت تُساں پورا گھنٹا امام دا ذکر سنونا دو نہیں تھی آنا شکریہ دا کرو امام دا چلو ہی خمسے علی دیوہارہ دے وقت اللہ نے جمعہ رکھ کے وارے سے جمعہ دا ذکر کنواد سوڑا ہے کیا بات ہے یار بڑی میار دانی صدا سلامت رو سین مولدی قسم میں رازی کھنا سارے نوجوان بچے بزرگ مولدی قسم میں مولد ممبر گوا ہے میں تو ارے حق کی دعا کرنے در آنے مولد اگر صدا سلامت رکھے آج دی دیوہار امام دینا دی دیوہارے جیڑا اعلان کر کے تُساں مومنہ کو شیعہ کو اجیاں تئیم پیغام لے دا بچھے اعلان کر کے بھی آدھے سونگین میں دا شیعہ اگر تیلی گردن تے قاتل دی چھوڑی آگئی ہے تے میں وقت دے امام کو سدھے ہی اعلان کر کے بھی آدھے اگر میں تے کو قاتل دی چھوڑی دے نبچا آمائے وقت دے امام ہی کوئی نا ہی دری کیا بات ہے سین بڑی میار بانی بڑی میار بانی اوارے سے جمعہ دا دکھے رہے اوارے سے جمعہ دا پیغام میں ادھا داران دے سامنے ہاں ہاں فرمان اے آکا دا کہیں مشکلی پھتھے پہوے پھس گئے وے سریکی ہے نا سرکار پیا فرمین دائے قاتل دی چھوڑی گردن تے آگئی کہنا اوکھے ویلے سدھے سرکار کو دنیا ہے نا کہیں تے کوئی اوکھا ویلے آسکتا ہے قاتل دی چھوڑی آگئی ہے تے کو قاتل دی چھوڑی تے لو بچے سان اگر نبہ چاہا تھا میں امام نہیں اللہ اکبر لا دے سرکار campaigns اے اووارے سے جمعہ دی دی بھار آگئی ہے ذکیری اووارے سے جمعہ نا پی اسید دائے ای دی بھار گھیر حکم ان امام کو یاد کرو امام کو یاد کرو امام کو یاد کرو تواری مسروفیات زیادہ ہے ساری دی بھار یاد نہیں کر سک دے ساری دی بھار یاد نہیں کر سک دے دی بھار دا ادھا حصہ اپنے امام کو یاد کرو اپنے امام کو صدو اپنے امام نلگفت بھو کرو یار کہڑا کریم توالا سارا امام اعلان کر کے بھی آدھے تیرے کم کاروبار دھیرین اگر ادھیری بھار ہی میں امام کو یاد رہ کر سکتا ہیک لمحہ کر میں امام تیر کو جواب عطا پر ایسا بڑی مہربانی سئی بندے چاند بیٹھے ہوئے نا تو سننالے بیٹھے ہوئے نا ایہوئی مولادا شکر ہے بے شک تھوڑے ہوئے سمجھانا لے ہوئے ہزارہ دا مجمع جو ہوئے تے سمجھانا لے نہ ہوئے کیا فائدہ گفت گو دا سمجھانا لے گا تندھیر حکم ہے سرکار فرمائے میں کوئی یاد کرو این دیبھار یاد کرو اے مہدے حصے دی دی بھارے این دی بھار میں کوئی یاد کرو این دی بھار دا بھی سرکار فرمائے مہدہ انتدار کرو اعلان کر کے پھیا دے امام پھیا دے کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت روزیں تو آلی کیا بات ہے ظہوری امام دا سہی میڈا اینی بار تھی منہ گئے اچھا ایک رویت پڑھی ہوئیں گی جمع دا روز ہو سی دا محرم ہو سی کربلا دا شاہر ہو سی امام ظہور کرے سی ایوے نا اچھا میں تو آلیت سوال کرے نا جلہ امام کو امر مل گئی آوندہ اے تہیں امام بیٹھا راسی جے تہیں جمع دیگی بار ناسی نہیں نہیں جیڑے کوندے سوچے سن ستر رونا باستے پیادا جیڑے سوچے دے بیٹھیں جیڑے سوچ کے جناب ہین کے نبولے اور پھر کسمت دا گلہ کریں رب گوائے نہیں واق دا امام ہوندہی ہوئے بھانے چھنڈ چھنڈ دیگی بھارے بھانے سوار دیگی بھانے چھنڈ دیگی بھانے چھنڈ دیگی بھانے انڈی ہار کو جمع دا روز بنا دے وے اوہو تواق دا امام ہوندہی کیا بات ہے سوالی بڑی میار بانے صدا سلامت رہو صدا سلامت رہو لیکن ہے شرط جدہ امام آسی اوہو سی جمع دیگی بھانے اوہو دیر لگ سی سوار کو جمع بڑھیں دیں اوہو دیر ہی نہ لگ سی بھانے جو ربیالاول دا مہینہ ہو سی ہائے امیداللہ وقت دا متحاجے اوہ وقت دا متحاج کوئی نہیں میں ادرانا جدہ ارادہ کرے سی اسے دیوار کو دا محرمی بنا چھنے سی کیا بات ہے سوالی کیا بات ہے آج میں راضی کھڑا مولادی قسم میں راضی کھڑا ان دیوار کو دا محرمی بنا چھڑے سی خوش قسمتین لوگ مولادی قسمیں امام حسین دے گھر رچاکے امام حسین دے وارث تا ذکر سننے ظلمہ دوارے سے نم منتقیم اعلی محمد انتا کاموت آگھرنن این دیوار دھیر حکومن سرکار فرمائے این دیوار میڈا انتظار کرو انتظار کیڑے رنگ نال کرو کس طرح امام دے انتظار کرو ایک کوفہ دے وچھیک راوانا لیے زیفہ آج پیغام پیا دینا راب گوائے پردہ داری مجلس سچونی ہے بذورگی ہونے نوجوانی ہونے نبچے ہونے دے سامنا چانا امام دے انتظار کرنا کی میں ہے امام دے انتظار ہے کیا کوفہ دے وچھیک زیفہ رانی ہے اور رات کو بھائی جان سارتے بھرکہ پا کے سمدھی ہے رات کو بھرکہ پا کے سمدھی ہے نال علیہ عورتہ نے سوال کی تا اور رات کو بھرکہ پا کے کیوں سمدھی مولادی قسم میں جڑا عورت جواب دیتا ہے ہر عزا دالتا دن تھر لگے تمہیں حق کی دعا کر چڑھائے عورت تینال فاصلے کے پیغام دیئے جنب بھروں امام حق سوی میڈر ضرور کی گئے پیچھے میں اپنا بھرکہ ودی گلے سامن ہائے 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 اے دری کیا بات ہے سنگھ تاری زندگی ہوئے سلامت رہو سنگھ بچے میں کوئی دعا بیٹھے کریں تاری کیا بات ہے کیسا انتظار کیوں میں کرنا ہے مجھے لے سمدھی یہی رات کو بڑکہ پا کے سمدھی آئے ہمیں ڈالنا کیوں میں دھیر انتظار دیں اچھا ہیک نوجوان بس را دے مین چوک تے انتظار امام بچ کھڑا رہا دہا تلوار بینیام گھوڑے تے سوار پتہ نہیں وہ نوجوان نے لٹھا کیا ہا لوگ سوال کرے نا اے کیوں کھڑے ہیں کہیں دے واسطے کھڑے ہیں کدوکنا کھڑے ہیں تیکوہ دار ساتھی گئے اے کھڑا کیوں ہیں لوگ آلے پاسے دیکھ کے پیادا میں اپنے امام دے انتظار اس کھڑا تھیا ہائی 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 کیا بات ہے تو آدھی کیا بات ہے سنگھ سلامت رہو بولو ہائیدری سلامت رہو سنگھ بڑی مہربانی بڑی مہربانی سنگھ میں اپنے امام دے انتظار اس کھڑا ایک دیوار اندنال لوگا مزاک کیتا دیکھو میں دا مقصد داد گھنوں نہ میرا مقصد مولدی قسم دا ساموڑے انتظار امام اچھ فیدہ کتنے ہاں فیدہ کتنے لوگا مزاک کیتا اے تو ساری دیوار گھوڑے تے چڑھ کے ایچو کچھ کھڑا رہا نہیں دیکھو پتہ ہے امام کربلائچ آگئے دیکھو پتہ ہے امام کربلائچ آگئے رب دوائے ہر مذہب دی تاریخ تو گھنگے ہر سطر و کتاب تے میں ذمہ داراں اگر ایک روایت نہ ہوئے جیدہ لوگا نے مزاک کیتے نا اے تو اتھا کھڑے جا امام تا کربلائچ آگئے بس این اپنا گھوڑا کربلائچ آگئے اجنہ تے ہی کوئی تاریخ ثابت ہی نہیں کر سنگی ہو گیا کتھا ہے ہی دری اللہ و اکبر ہو گیا کتھا ہے اچھا کتھاں گئے تُساں بولو امام دلشکری شامل تھی گئے انتظار ہائے امید اللہ انتظار بڑی طاقت رکھ دائے اے جناب نوہو تا زمانہا تے جناب نوہو نے کشتی بنائی ایک ضعیفہ ہی ضعیفہ نوہ کمننا لی اندہ ناہی سہلا ضعیفہ دا ذکر سناوے جیڑی بیڑی تے چڑھنا چاندی اندہ ناہ کائنا سنیتا آجتے ہیں اندہ ناہ سہلا جیڑے لوگ کربلائچ آگئے ہو کوفہ نجف اشرف تو پانچ کلومیٹر دور مسجد سالہ ہے جیڑے زیارت کر گئے ہو میری گال دی تصدیق ہے نا مسجد سالہ اوہ مسجد سالہ اوہ ضعیفہ دے نہ آتے ہیں ہاں مولا تاکھ زیارت کرا ہوئے مسجد سالہ اے اصالچ اوہ مسجد نہیں اوہ ضعیفہ دا گھا رہا خدا دی قصہ میں میں جیڑی محراج کے کھڑا تھی آنا مولا دی قصہ میں اتھا تُسا کونی وے پہنچے لیکن میڈا دن ہی وے میں توکو نال رلا کے ٹرنا چاہنا میڈا کافلہ بچھڑ نہ مجیے توکو سدر دی سمائی تا ہوئے اوہ حضرت نو دی مندن آئیے انتدار کرے دی رئیے الہ دے امر دا ہائے 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 انتدار کرے دی رئیے الہ دے امر دا وقت دا امام ہوندے الہ دا امر وقت دے امام دا انتدار الہ دے امر دا انتدار اوہ الہ دے امر دا انتدار کرے دی رئیے انتدار کرن ملے الہ کو اتنا پسند آئے الہ نے او دے گھر کو سجدہ گا پڑا چھوڑے اللہ اکبر بڑی مہربانی سبحان اللہ صحیح اللہ دے امردہ انتظار کرنا لے دے گھر کو سجدہ گاہ بنا چھوڑا اے کہیں مولویاں دی سجدہ گاہ ہے بولو لوگاں دے سجدہ گاہ ہے نہیں مر بار حسین دی تصمی اللہ نے اتنے تک کہیں نبی او نبواتی عطا نہیں کی جتنے تئی مسجد سالہ دے انہا سجدہ نہیں کیتا ہائی 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 دری اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد سالہ دے بیج انہا سجدہ ہی نہیں کیتا سالہ کیا کریں دیئے گی بولو انتظار کہیں دے انتظار اللہ دے امردہ اچھا چڑھو ہون اے دور آیا و دے نا سلاب آیا و دہر جاتے یہ ہے نا چلو میں سلاب دے والے نالی ستنہ آگ چھڑھا جمعہ دیری و ہاری میں جمعہ دیری و ہار دیں آکھیں سلاب دینی و ہارنگ او بسم اللہ سنگ سلاب دے والے نالی میں ستنہ آدھا لے تانے پہ بولا سیڈ کرنے سامنے ہو تسان سارے اٹھیو نیاز دے ہو سانے سامنے ہو لالا اٹھیو تسان اللہ اٹھیو تسان لے تانے واسد ریایت اکی کہنے سے سامنے ہو بڑی مہرمانی سامنے جانا سین انتدار امام انتدار امام کرنے والے واسدے اللہ نے انعام کیا رکھا ہے امام دا انتدار اللہ دے امر دا انتدار ہی امام دا انتدار ہے اللہ دے امر دا انتدار ہی امام دا انتدار ہے او کرنے دی رئیے اللہ دے امر دا انتدار اللہ نے انہوں دے گھر کو نبییاں دی سجدہ گاہ بڑا چھوڑا ہے ہائے 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 نہیں آیا ہے اپنڈا خدا دی قسم میں اے دری اوہ ہائے 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 کیا بات ہے بابا توالی کیا بات ہے صدا سلامت رہو احمد علیہ السلام اللہ نے انتلار کرنا لیاں کو نبییاں دی سجدہ گاہ بڑا چھوڑا ہے کام کرنا کریں دیئے نو نبی کو لسایا ہا اللہ دا عزاد پیانڈ ہے سلاب پیانڈ ہے توجہو یار تو سلاب دی سمجھنا ہی کہ کوئی سی سلاب پیانڈ ہے کریں دی کیا ہی آج یہ اچھا سلاب پیانڈ ہے نو نبی الہ دا حکم میں الہ دے حکم دی پہ باندہ میں الہ دے عمر دے انتلار چاہ منت لائیں جدہ سلاب آوے میں کو بھلنے نہیں ہائے 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 جدہ سلاب آوے جدہ سلاب آوے میں کو نا دھولیں آپ نے آف ہی سوچت مطا بھلونے الہ دا نبی مطا بھلونے الہ دا نبی یہ دیا مکریہ ہائیں مکریہ کنے کھیر ڈوونے سے رو کیتا یہ واقع ہے تو سب بچپن تو سنائے لیکن میں دسانا چاہنا وہ اس حق دے ویچے انتلار دے ویچھائی الہ دے انتلار چاہی الہ دے امر دے انتلار چاہی واق دے امام دا انتلار ہی الہ دے امر دا انتلار ہے امام دہ انتظار کی تک کرو امام دہ انتظار اتنا ضروری ہے بکریاں دہ کھیر دوئے ہاں من کے نبی کڑے ہوئے ہاں نوہ نبی اللہ دہ نبی منت لا میں میں سنائے تم بیڑی کیا بڑی نائے جنہ سراب آوے کہیں کو ڈسے نہ دسے میں کو ضرور اطلاع دے ہوئے ہائے 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 میں کو ضرور اطلاع دے ہوئے کو بکا کھولی گلے نہ بچا مولا دیگا سمیں میں کو ضرور اطلاع دے ہوئے میں کو ضرور اطلاع دے ہوئے روز کچھ لئے کریں گی کیا ہوئی سمان دیگھنڈی ہوئی ہائی ہر دلے سمان دیگھنڈی سارتے ہوئی جہاں دیکھیا نوہ نبی کو جہاں دیکھ سے رکھیا دیئی اللہ دہ نبی کتھئی سلاح بات نہیں گیا اہاہہ بولو اہی دنی بڑی مہاروانی صلی اللہ دہ نبی کتھئی سلاح بات نہیں گیا ہاتھ مارے آنو نبی پیشانی تے نہیں نہیں جنہ آیا تو دنال میں نبی کی دہتا کو رسے سا ضرور ہائیو میں دا اللہ بیڑی تیار تھی گئی سیاب آ گیا اللہ نے نو نبی دے ذہن دے وچوں مدھڑی دا خیال بھلا چھوڑا ہائی 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 یار کے لئے لفظاتے بلے سو یار تاکو کے لئے شاہدوں دا سناوے اللہ نے نو نبی دے ذہن دے وچوں مدھڑی دا خیال بھلا چھوڑا اتنا دنیا در اچھ پانی آیا اتنا سلاب آیا آجی سادے بزرگا دن اے جیڑی آسمان تے لکیرے نا اتھا نو نبی دا بیڑا وائن لگا اتھا نو نبی دا بیڑا وائن لگا اے نا سلاب آیا چال ہی نبھارا سلاب دنیا تے رہ گیا چال ہی نبھارا دنیا تے سلاب رہ گیا نو نبی کو زیسہ بھل گئی روز جو میں کندو دنے دیئے یوں کو بھل گئی اچانت کیا کیا ہے نوہو نبی نے آسرا گولن دے واشتے آپ نے پیڑے دا رخ امیر المومنین دی ذریدو تر چھوڑا ہے نبیان دے مشکلہ وی آلی دی ذریدو ترکو دے آئے بولو حیدری کیا بات ہے سنگھ کیا بات ہے حیدری اللہ اکبر بڑی ناروانی تاری کیا بات ہے بعد اللہ محلہ پریشان ہو ہاں ہاں نبیان دے جدہ مشکلہ وی آ نبیان دے پیڑے در ہو امیر المومنین دی کبر دو تھی ونیا اسے مقام تے تھی ونیا جن سرکار آونے ہیں نبیان دے مشکلہ وی آوے ہیں علی دارچرین ہے بس پیڑا میں آکے مسجد سالہ اون عورت دا گھر رہے مسجد سالہ اون عورت دا گھر رہے پانچ کلو میٹر دا فاصلہ ہے امیر المومنین دی ذریدو مسجد سالہ دا پانچ کلو میٹر دا فاصلہ ہے لینا رکی آئے پانی دھمی آئے نبی دا پہلا قدم زمین کے آئے آئے آپ نے آپ بھی سوچے جائزہ تچاما اللہ دی کہنا کیسے کیری شہد پانچ گئی ہے کیری کیری شہد سلاح بھیل گئے جائزہ چانگر نے واسطے پہلا قدم دھرکی کے رکھے اللہ نے ایک کو بھلا خیال دیوایا ہے اوہ زیف سا جڑی تک اونڈو دے دی یہی اوہ کتا بھول گیا ہوئے اللہ اکبر صحیح بڑی مہربان صدا سلامت آریہ آیاتی ہوئے کیا بات ہے صحیح صدا سلامت رہو اوہ کتا بھول گیا ہوئے ولائین اسی سوچا بھی تبہ ہی دیکھو پہ زیفہ دے گھار بھج پائے اجیاں جڑے بندے نہیں بولے اوہ ہونڈ بولے سے زیفہ دے گھار تو بھج پائے منظر بٹھا کڑا ایسی اوہ جھوپڑیے اوہ زیفہ چرا رویں بندہ بھی آئے 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 بولو ہائے دری اللہ اکبر اوہ ہائے آئے 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 ہاں ہوے چرا رویں بندے ہیں اللہ دا نبی ہے نفلوے نہیں تھسنا اللہ دے نبی کو وط اوہ گھنڈی سارتے چاہ گیا دیے ملے اللہ دا نبی دسا سلاب آتا نہیں گیا آئے 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 اللہ اکبر تا دی کیا بات ہے سہی اللہ دا نبی سلاب آتا نہیں گیا ملے اللہ دا نبی مسکرا پیا ہو سی اچھا لی نبارہ سلاب رہ گئے تے کو کہنی دسایا اللہ دے نبی درہ کے پیادیے میں کو تیری نبو عدی کا سمیں جتنیاں نبارہ سلاب رہ گئے میں کوئی ہو کچھ محسوس لے میں ہی تنیوار لچھائے آسمان دا رنگ بدلے تے کچھ بارش یاں کڑیاں عین میں مسلح جاو چھائے اللہ دا نبی میں تے دے حق اچھ دعا کرے دی رہیاں آئے دری صدا سلامت رہو بڑی مہربانی سہیں بڑی مہربانی نبی دے حق اچھ کہیں دعا کی تھی بولو روز ذاکرہ دا امتحان ہو دائے آج مومنہ دا امتحان سالہ سالہ کون ہے ہی انتدار کرنا لی ہے کہیں دا انتدار کرنا لی ہے اللہ دے امر دا انتدار کرنا لی ہے میں پہلے آکھ ہے امام دا انتدار اللہ دے امر دا انتدار ہے اوہی اللہ دے امام دا انتدار کرنا لی ہے جیڑی جیڑا بندہ اللہ دے امر دا انتدار کرنا دا ہوئے اوہی اللہ دے امر دا انتدار کرنا لی ہے اوہی اللہ دے امر دا انتدار کرنا لی ہے جیڑا بندہ دے امر دا انتدار کرنا لی ہے ہاں 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 ای زیفہ دا گھر ہے اصلی کی مسجد سالہ انتدار کرنا لی ہے اللہ دے امر دا انتدار میں کترے دی ہورا تھی گئن میں یا گال کردانا اللہ ودا تو کوئی نام دے شوی اللہ دے امر دا انتدار کرنا لی ہے آج سے نہیں میں کسا سنا کے ٹور گئے بولو قرآن اللہ قرآن اس پیاد ہے اے میڈا حبیب آخ دے انہ لوگا کو انتدار کرنا اوہی 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 کہہ کو سمجھا ہوا یا کہہ کو دسان آخ دے انہ لوگا کو انتدار کرنا صرف اے لوگ نہ کرنا میڈا حبیب تو انتدار کر میں خدا بھی انتدار کرنا اللہ اکبر میں خدا بھی انتدار کرنا جبہ وارے سے قرآن تو پچھا گیا مولا کہیں کہ انتدار ہے مولا کہیں کہ انتدار ہے وارے سے قرآن مسکرا پیا وارے سے قرآن مسکرا کے فرمایا ساڑے بارویں بچڑے تو انتدار ہے آج دری اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن اللہ اکھائے نماز پڑھو میں اللہ بھی نماز پڑھ دا نہ دٹھا کرو زاکر پڑھ دا کون کھڑے دٹھا کرو زاکر پڑھ دا کیسے کھڑے قرآن اللہ اکھائے مجلسی چونجو میں اللہ تعالی نال مجلسی چھو سان مجلسی ضروری ہے ازاد داری بھی ضروری ہے انتدار جو مجلس حسینی چھو سنائی ہو لگ دا جڑا اللہ بے امر دا انتدار کرے گا ودا ہو کیا بات ہے بڑی مہربانی صدا سلامت رہے بھنجو انتدار امام دا انتدار اے حضرت عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ دے درمیان جیڑا فاصلہ ہی نا او پانچ سو اکتر سال دا فاصلہ ہا سمجھانی پئیے جدا آدم حضرت عیسیٰ غیبت ہی لگا گیا ہا پانچ سو اکتر سال کیونکہ اگے دیاں جیڑیاں پیڑیاں تے ہوں دیاں نا او وڈیاں ہوں دیاں میدے حصات دے مطابق کم از کم گھٹی بنے اندہا تو یار ہاں پیڑیوں پڑ دیاں پانچ سو اکتر سال دے وچ پانچ سو اکتر سال دے وچ پانچ سو اکتر سال دے وچ توالے سالے چینے امام فرمایا ہاں فرمایا ہی درمیانے حصے دے وچ کچھ ایسے لوگ ہی ہیں جیڑے بخشے گئے ہیں ہر منہ میں دیدار نہیں سمجھا ہر منہ میں سمجھا پڑھنا چاہنا کچھ لوگ بخشے گئے ہیں اچھا نماز روزہ حج زکاة تتناہیے جنہ صد آخری نبی آئے یہ نا جنہا اللہ دا نبی زہریت اور دنیا تناہیا نماز روزہ حج زکاة کوئی نہیں کوئی نہیں نا بس ہوں دیئے بھی اللہ دے امر دی پابندی کرنی ہے وہ ہر کہنے دے اپنے نبی دا انداز ہوندہ کس انداز نہ کرنی ہے سوال پیدا تھی چھینے امام فرمائے وارے سے قرآن فرمائے یہ جڑے درمیان اچھ بخشے پہن تے جڑے جہنم اچھ نہیں گئے انہا کیتا کیا ہے نئے پڑھنائے انتلاہر خدا دا امر انہا کیتا کیا ہے بخشے گئے ہیں انہا کیتا کیا ہے سرکار تھی سوال کیا سرکار کیا کیا ہے سرکار مسکرہ پھائے جڑا این جملے نے نبی لے سی اور کہیں مجلے سے جی نبی لے سی سرکار مسکرہ پھائے ایسا ویندے ویلے حضرت ایسا ویندے ویلے اپنے حواریاں کون اپنے مندرالیاں کون دیکھ کے پایا دیاں لوگو جی نبی لے پاد آسی خودہ نام محمد مصطفیٰ ہو سی رب کواہی مولا مسکرہ پھائے سرمایہ جی نبی لے اللہ دی حجتی جی نبی لے محمد انتلاہر اچھ گویا آئی وہ تا بخشا گیا آئی آئے نری اللہ اکبر ہائے دری زندہ بات سہیں تو آڑی کیا ہے مولا بھی کہ سمجھ میں تو آڑے کے دعا کھڑا کرنا انتدار امام دا فرشتہ بنا دے سی بندیاں کے بے شک آؤ میں ممبر حسین تے دعوے نہ لے گال کرنا ناصرین امام زمانہ فرشتہ تے حکومت کرے سی گال فرشتیاں دی کتھا رہ گئی شارط اے ہے بنو لشکری بنو اوہے دیوے وارے سے امام چند ہے اللہ اکبر اوہے بنو انتیار کرو میں اسے گال شروع کیتی ہے جمعہ دیوہار ہے جمعہ تو شروع کیتی ہے بلائی کھڑا اسے جمعہ لگا ہوتے ہیں ادھے ادھے نہ ہٹنا چاندہ کیونکہ جس تو گفتگو میں شروع کیتی ہے انہیں ہی انہیں نہ چاندہ جمعہ دیوہار این جمعہ دیوہار کو اچھا ہی سوال پیدا تھی سمجدار جڑے لوگ بیٹھے ہو اے حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ دے جڑے ہواری لوگ ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ دا پوتر کیوں آتے ہیں ہاں ہاں آدھے نہ اللہ دا پوترے یاری سری لوگ آدھے ہیں انہیں دی کتاب دے پورا ہکبا پہ انہیں دے ساری تفصیل لکھی پہ یہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ دا پوتر کیوں آدھے ہیں جڑا حضرت عیسیٰ کو قید کیتا آنے تی والا سزا سناون واسدے انا حکم لیتا ہی اجنہ سزا تو کچھ لمحے پہلے اجنہ دو رہا جو ایدے بارہا نائب انہیں دے دروازے تیا بیچھے ہیں دسانا جانا عیسیٰ کو اللہ دا پوتر آدھے کیوں ہی آج دسائے لوگوں کو غیر مذہب دے لوگ غیر سنت لوگوں کو اپنے عزادارہ کو دسائے عیسیٰ کو اللہ دا پوتر کیوا دیں اسا مجلے سے حسین سنائیں کیوں آدھے ہیں بارہ نائب دروازے تبہہ گے کیوں بیچھے حضرت عیسیٰ کو تا چڑھیں دے پہن سولی حضرت عیسیٰ نفیہ ویندہ حضرت عیسیٰ دے قریب ویسوں حضرت عیسیٰ دے قریب ہاتھ بان کے اچھوں ساکودلہ ساتھ پہلے بعد اسفہ کرنا کیا ہے امر کیا اسی سارے زمین ڈردیلا کامرہ این تیاری چین این دے حواری این دے نائب روایت کرنے نسانی ٹھک قائد دے بچ حضرت عیسیٰ ہت کو لفظ بلند پیا کرندا ہے یا اے لیا یا اے لیا میں دلانا ایسیٰ لوگ نہجل پلاغا پڑھ گن دے نہجل پلاغت لکھا پائے امیر علموں میں نیر پیا فرمی دے میں اوہاں جیکو انجیلی چھے لیا دے آئی دری صدا سلامت رہا بڑی مہربانی سے صحیح سمجھانے پہ یہ صحیح میں اوہاں جیکو انجیلی چھے لیا دے اندے نائباد نسانی یا گال دے دے کڑے سے یا اے لیا یا اے لیا یا اے لیا با آدھر ہے آسمان تو ہک نور آیا ہے یا اے لیا دے صدا تے عیسیٰ کو چاکے ہوا بچ لگیا دیا ہے اللہ اکبر آدھین حضرت عیسیٰ بھارہ نائب ہاتھ جوڑ کے آدھینے کتھاں پی آگئے نہیں ساکوئی تا کوئی پیغامنے تیلے باد آسان کرنا کیا ہے حضرت عیسیٰ نے بول کے جواب دیتا میں کو اپنا پیو گھتی وے دے ہائے 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 میں کو اپنا پیو گھتی وے دے اے انجیل دے بھی پورا پاپ لکھا پہ انہاں دا جو عیسیٰ کو اللہ دا پوتر کیوا دیں انہاں آکھائیں او نور ہاں اللہ دا نور حضرت عیسیٰ کے میں کو اپنا پیو گھتی وے دے با حضرت عیسیٰ اللہ دا پوتر کیوں حکم اے نہجل بلاغہ پڑھو اصالچ اللہ دا نور نہا اللہ دا بھیجا ہویا امیر کائنات دنو رہا اللہ دا بھیجا تُساں ساہیں ہاتھ پان کے بیٹھے ہوئے امام دا ذکر ہے عزادانہ دا بڑا مرتبہ ہوں دے ساہیں جمعہ دینی بھار امام کو عریضہ لکھتے ہیں انہیں ہیں نا میں تعلیٰ مجلس سے جگہال کیتی عریضے دی انڈیا دا ایک شائر ہے ناہیسی شرر نکوی یا ہوندے تو لکھا گئے یا اختر سرس بھی تو لکھا گئے انڈیا دے شائر ہیں بلال کازمی جیڑے لوگ انٹرنیٹرنال نون سے لکھیں او بڑا خوبصورت یہاں کلام لکھ دیں اختر سرس بھی نے جمعہ دی دیوھار امام کو ہی خط لکھا ہے آنکھو تو خرش نہیں ہونا کیا بات ہے خدا دی قسمیں میں کو مولد ممبر دی قسمیں پورے ملک دیوی تھی این خط کو بعد میرے حصے دیا مجلسی داد مقمل تھی دیا میں ہاں تو ارے پتران دی جاتے شگردان دی جاتے تو بھیران دی جاتے میں خط دی پہلی سطر پڑھ دا اگر مومنہ دلنا لحصور کیتا تو اگلا خط پڑھ ساں اگر تسا لحصور کیتا تھا پہلی سطر کیا لکھ دائے آدھے آخری حق کے مجاہد صفحے اول سے نکل آئے 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 پہلی سطر پڑھ دائے نام کو رزق نہیں لہو رہے نام کو اولاد دی لوڑے نام کو رزق نہیں لہو رہے پہلی سطر پڑھ دائے آخری حق کے مجاہد صفحے اول سے نکل کیوں کب سے خوشتی پہ تمن نائی ہے جل تھل سے نکل اے امامت کے کمر غیب کے بادل سے نکل اے امامت کے کمر غیب کے بادل سے نکل اوئی شیر نر مسلحات ہدر کے جنگل سے نکل شیر نر مسلحات ہدر کے جنگل سے نکل کیوں اب سفر غیب میں تیرہ نہیں دیکھنا تھا مولا ہم سے کعبے میں اندھیرہ نہیں دیکھنا بڑی مہربانی سہی بڑی مہربانی ہاتھی تیر رکھائے آخری حق کے مجاہد سفر اول صلی کا میرا لکھنا جی میں سننا ہوئے سننا ہوئے آخری حق کے مجاہد آخری ہی چھک لفظ سمجھنا ہوئے آخری حق کے مجاہد سفر اول سے نکل کب سے خوشگی کے تمن نائی ہیں جلتھل سے نکل اے امامت کے کمار غیب کے بادل سے نکل شیر نر مسلحات ہدر کے جنگل سے نکل گو اب سفر غیب میں تیرہ نہیں دیکھا جاتا ہم سے کعبے میں اندھیرہ نہیں دیکھا جاتا اگو آدھائے دھڑکنے مہوے دعا ہیں تیری آمد کے لیے دھڑکنے مہوے دھڑکنے مہوے دوا ہیں تیری آمد کے لیے محضل دین زیادہ مسند کے لیے اب نو آدھائے آئے شبیر وطن چھوڑنے مقصد کے لیے شبیر وطن چھوڑنے مقصد کے لیے کب سے پیچین ہیں دیدار محمد کے لیے ہائے 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 نری کب سے پیچین ہیں دیدار محمد کے لیے اگو آدھائے شنہ امید کو تھارش کی تقلی دے دے مولا آنے والا ہوں یہی کہکتہ سلی دے دے اللہ اکبر کیا بات ہے سہیں بڑی مہربانی سہیں آخری حق کے مجاہد صفحہ اول سے نکل کب سے خشکی پہ تمنای ہے جل تھل سے نکل اے امامت کے کمر غیب کے بادل سے نکل اے امامت کے کمر غیب کے بادل سے نکل شیر نر مسلحت حجر کے جنگل سے نکل اب سفر غیب بھی تیرا نہیں دیکھا جاتا ہم سے کعبے میں ادھیرا نہیں دیکھا جاتا دھڑکنے مہر دعا ہیں تیری آمد کے لیے محفل دین زینا کے مسند کے لیے شبیر وطن چھوڑ دے مقصد کے لیے کب سے بے چین ہیں دیدارے محمد کے لیے شمع امید کو بھارس کی تجلی دے دے آنے والا ہوں یہ ہی کہہ کے تشلی دے دے ابو پی آبے ختم مولا تیری غیبت کا سفر کب ہوگا ختم مولا تیری غیبت کا سفر کب ہوگا کعبہ ختم مولا کعبہ ختم کی دیوار میں در کب ہوگا اللہ اکبر اے غیبت کا سفر کب ہوگا کعبہ ختم کی دیوار میں در کب ہوگا مولا یہ بتا وادی کربن سے گزر کب ہوگا وادی کربن سے گزر کب ہوگا ہم غریبوں بھی دعاوں میں اثر کب ہوگا کوئی بھی ظلم سے آماد آئے پیکار نہیں مولا لاکھو خیبر ہیں کوئی حیدر قرار نہیں اللہ اکبر بڑی مہربانی بہت مہربانی سہی بہت مہربانی لاکھو خیبر ہیں لاکھو خیبر ہیں لاکھو خیبر ہیں کوئی حیدر قرار نہیں ہے ابھی کتنی طویل اور نماز خیبر نماز خیبر ماجرہ کیا ہے جو کھلتا نہیں راز خیبر ماجرہ کیا ہے جو کھلتا نہیں راز خیبر کب تلک اور اٹھائیں نماز خیبر کب تلک اور اٹھائیں نماز خیبر اب سماعت کے لئے بار ہے ساز خیبر اب تیرے ہجر میں ایک ایک صدی روتی ہے مولا آزمائش کی بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے اللہ وقت برید ہے برید دوری کیا بات ہے آئے رعیم کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے چشم مومن کے سبھی خواب تجھے ڈھونڈتے ہیں نہ 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 سمجھ کے بولنا ہے چشم مومن کے چشم مومن کے سبھی خواب تجھے ڈھونڈتے ہیں تیرے اجداد کے القاب تجھے کھوڑتے ہیں کچھ ہمیں بھرا یار تیرے اجداد کے القاب تجھے کھوڑتے ہیں مسجد و ممبر و محراب تجھے کھوڑتے ہیں مسجد و ممبر و محراب تجھے کھوڑتے ہیں تو جب آئے گا تو آئے گا مزا ماتم کا آئے 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 تو جب آئے گا تو آئے گا مجا ماتم کا تو سے ہو جائے گا تد اور سوا ماتم کا مرتبہ دیکھیں گے خود اہلِ عزا ماتم کا بھار میں اللہ کے کریں گے دن رات ماتم مولا یہ تمنہ ہے تیرے ساتھ کریں گے ماتم آئے دری کیا بات ہے سنگ آخری سطر سنے یوں نا زندگیرہ کوئی پتہ گئے نہیں آخری سطر بولو ایک زمانے میں صرف ضرورت نہیں اختر کو تیری کیوں رہا تکتی ہے رسولوں کی شریعت تیری رہا تکتی ہے رسولوں کی شریعت تیری ہوگی جس روز زمانے کو زیارت تیری ہر خوشی قابل تقلید اسی دن ہوگی مولا ہم غریبوں کے لئے عید اسی دن ہوگی کیا بات ہے تو آدھی کیا بات ہے راضی بیٹھی ہو سہیں تو آدھی کیا بات ہے مولا صدا سلامت رکھے چاہے راضی بیٹھی ہو نا وقت جائتا نہیں چیا نا مل کے درود پڑھ گئے نا مولا صدا سلامت رکھے سونے بولے وے فضائل امام زمانت لکھ سمندر علم دیو ہے ونینا اے تین مقصد پورا نہیں تھی نا جیتین شام چو آئیوئی راضی نا تھی ونیے مولا دی قسمیں میں درانا دعا دیندی رہی ہو سی تو کوں ہاں ہاں دیندی رہی ہو سی تو کوں دعا ازاداراں کوں لیکن انتظار اچھ بیٹھی ہے کوئی تہین ازادار جیڑے میرے حسین دی غربت اچھائے کرے سن وی سفر سبھے پاہر تے سورج ملک کی دیوئی جاگیتے بننے تے ہکواری غلا بھینڈا مامل آ رو گیا میں کہے ہکواری غلا بھینڈا مامل آ رو گیا ہکواری غلا بھینڈا مامل آ رو گیا سجاد دلے کے پیاد یہ سجاد اے اوہ جانے جتاں بھجدے گھوڑے تو او خاضین تو رتیا ہا سجاد اے اوہ جانے جت عباس بھرا دے بازو کا لنکھائے ہیں ہاں پھو پیمہ اوہ جائے بی بی حکل مار کیا دیئے جے اوہ جائے نا آدھی میں کو عباس دے لامنا لی جاہتے گھنڈڈ نا آدھی میں کو اصغر دے کسنا لی جاہتے گھنڈڈ نا آدھی میں کو اون محمد دے جاہتے گھنڈڈ سجاد تے کو اپنے سجدیاں دا واسطہ ہے میں کو اوہ جاہتے گھنوانیاں جتاں آخری سجدہ میرے بھراہ اوکھا دیتا ہاں واہ بھائی واہ کیا بات ہے میں نے ہکا رہا سنگ تھاری آیات دی ہوئے میں کو اون جاہتے گھنڈ جتاں میں کو وینڈ نا آنے کرانڈ دے میں کو اون جاہتے گھنڈ جتاں میں حسرت وینڈ نا دے گھنڈ کے ٹور پیامی شام حیمدہ اللہ اکبر دی جاگیر دے بننے تے محمل بیٹھیں بھراہ دی کبر دے دیکھ کے پیادیے جاگ تے گی نگری کو دعا کرانے ہیں مولادی کہ سمی میرا حق بندائی میں مجلس چھوڑ بن جاہا میں ذاکری گھر کو نہیں لیٹھا میں اپنے نا اور شورہ کو نہیں لیٹھا مولادی قصہ میں توالے مقصد کو لیٹھا ہے تاکہ ازادارہ دا مقصد پورا تھی وہنے غربہ دیا ستنا توالے حوالے کران بھراہ دی کبر دے دیکھ کے پیادیے تیلی کبر و تیلی نگری و کربلا کو بھینڈ دعا کرانے ہیں میں درانہ جیڑے ازادار کو یہ دعا دی سمجھ آوے سی نا اوہ ازادار کبر دے کندھا تیلی روزی کبر دے کے پیادیے دعا کی تھی انہیں اکبر دا بابا کروڑا زوار آج توبا تیلی کبر چمن کربلا آسین بھینڈ نا آسیا بھینڈ وال کربلا نا آسیا دیکھ کے ادی حسین بھرا میں آخری دفعہ تیلی کبر تیلی کھڑیا وال جدہ بارو آسین میں کو بھی نہ سی میں آخری دفعہ کھڑیا برا دی کبر تیلی کھڑیا میرے گھنٹے دا مضمون ہے جو جابر امام حسین دی کبر تیلی کی میں آیا تھا لیکن اے مضمون میں چھوڑ کے غربت دیا ستنا پڑنا چاہنا جابر بیٹھا آئی غازی دی کبر تیلی دیا دیا کبھی ٹھیسنا آپ نے آپی سوچستانین اے لٹے ہوئے غریب اے امیدہ اللہ کہو نہیں میں کوتا جنہ علاقہ آنا میں کوتا جنہ علاقہ آنا ہر کہیں کوئی جاگیر دے ملنے تے روکیں میڈیاں بھیری کو کھڑا آنا روکیں اے امیدہ اللہ میں چھوڑا آنا چاہنا حسین دیا 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 جابرہ میڈی کبر تا مجاویریں ہر کہیں کو روکیں ہر کہیں کو روکیں ای دھرتی دے ہوتے سواب تھی کے نامیں منات لائیں مگیاں بھیری کھڑا روکیں اے شام مگیاں ہاں دیا ہر کہیں کو روکیں اب باز دی کبر کم لیے غاز دی کبر رکم داری ٹھرس معاملہ گا دے کیا دے اے او تا نہیں جیڑے شام گئے ہیں اے او تا نہیں جیڑے شام گئے ہیں آپ نے آپی ٹھڑا زابر کیا دے او علی دیاں دیاں دے بیتالی معاملہ ہیں اے تھا کوئی طرح معامل پیانے ٹھڑا زابر کیا دے اے تھا کوئی سو سال دا بڑھڑا پیان بھئے اے تھا کوئی سو سال دا مڈھڑے آپ نے آپی چاہ کھس انا کو ون کے جھنک دے سان تو سا اب باز دی نگری تے معاملہ تے سوار تھی کیا دے ہو تو ہا دی کیا جو رکھ میرے جرنیل دی نگری تے معاملہ تے سوار تھی ہو میں کو مولا دے بیمبر دے کسانے جیڑا مولا سجاب دے جھوٹی ہو گھنبر دیتھی سی نا آپ نے آتی جا دے اے کو کچھ نہ دا لگ دے کوئی شریف بے موس میں اجڑ گئے واہ بھئی واہ کیا بات ہے اے کربلا جڑے ہائے کر کے پر ہوں گے ہو انہا کو کچھ نہ دا لگ دے کوئی شریف بے موس میں اجڑ گئے سجاد دے قریب ہے کہنا پہلے جابر ایجہ سنا ہوئے نا جیے میں سنا ہونا چاہنا لوگوں دے ذہنے دھیر سوال ہونا جو پتنی علی دیاں دیاں آپ پہ لتھی ہیں پتنی جابر لہائیں ہیں پتنی عباس دے حکم تے لتھی ہیں آج سارے سوالوں دا غربت ایک جواب دینا چاہنا اصل وجہ کیا ہی تردہ یا سجاد دے قریبہ کھڑے دے کیا دے بیمار مسافر قیدی زخمی قدائی تو پہلے گزریں کربلائی نا قدائی تو پہلے گزریں اے دعا کی تیئے امان سجاد زوارہ ماستے مولا دعا دے ات بلند کر کے دے میڑا اللہ جی میں میں سجاد کربلائی چو گزران شاء اللہ ما شرطیں ہوں میں کوئی نہ گزرے آئے ہو میڑا اللہ سجاد تا ان گزرانا آدھے شاء اللہ میڑے بابے دے زوار کربلائی چو ان نہ گزرے دعا کی تیئے سجاد آدھے دے پہلے نہیں گزریا منت لا اتھا اٹھ بلا چاہ سنائے نیاز حسین اتھا اٹھ بلا چاہ تے پرددارا کو آکھ این جاگیر دے باروں والا مار کے گزر ونین اب بہت یہاں بینی آئے ہیں بینی آئے ہیں نا بینی کو آکھ پرددارا کو آکھ جاگیر دے باروں والا مار کے گزر ونین سجاد دے رات ونین چاہ 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 دی کبر کرے کیا دے کچھو دا کانوں نے شامی چی بھین نو نو میل دوڑی آج تیڑی نگری اکبر دی جاگی دیا کے والا بھین مامل تلاوے واہ بھین اے کربلا میں نو کارا سہی کیا بات ہے آج آئے کر کے گزر دے ہو آئے ضرور کی بھی کرو علی دیاں نہیں ہمیں گروہ باتیں اے کچھو دا کانوں نے آج وقت بھین تو ہی کربلا دے رب گوائے سجاد دے رات ودیے پہلے محمل چوں بی بی اکل مار کے آدیے والا اکبر تی جاگیر دے بننے تے خون رو بی بی آدیے سجاد میں چھتری مقتل گاما تو ہم تے کو اوکھا بچائیں آئے احمد اللہ بی بی سجاد بچا گی نہیں بی بی وقت دا امام بچا گی نہیں میں چھتری مقتل گاما تو ہم تے کو اوکھا بچائیں اتھا خون نہ رو سجاد تیلی قسمیں میں شرابیاں نال شام بلے دی رہی ہیں میری ہر چہرے دن گا ہے ہر حضا نال پیاروں میں میں شرابیاں نال شام بلے دی رہی ہیں جاگر میرے نام دا صحابی ہے من اطلاع جابر کو میں دے محمل دے تلے تھے آگ کھڑے محمل دے تلے رسول دا صحابیہ عباس دی قبر دا مجاورہ جنہاں بھی ٹھیسنائی محمل تھے کوئی پردہ دار بیٹھئیے اپنا سر جھکایا جا حق علماء کیا دے مستور کیوں سڑایا ہی بی بی تیتہ سابر کیا دے نگری دے مجاور اے نسا اے قیندہ قانون جو محملت اللہ بنیو اے قیندہ قانون ہے جو محملت اللہ حیوان تھنڈا سابر کے بسم اللہ پڑھ کے آدھائی نگری دے جرنائل عباس دا حقوں میں اے نگری دے جرنائل عباس دا حقوں میں اوکوکہ مار کرونا لے ہو مدت بعد بھین عباس دا نام سنے آئے مدت بعد عدد نال غاضی دا نام سنے آئے دیکھ کے قیادی ہے نراض نتھی میں نا ہک دفا ولا چینے غاضی دا نا ولا چینے نا سونا چاہی آدھائی علی دیاں 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 چادرہ دے زامن دا حقوں میں اے نگری تو گل کے منجو بیگی آدھائی نراض نتھی میں ہک واری ملا ناچا مصہومہ دے ماشکی دا حقوں میں اکبر دے بابی دی کمر دے زور دے زامن دا حقوں میں اے گلہ پیا ہو دیا روچے ویر کرنا لیو رب گلا ہے تی چھیک محملی چون تو چھوٹیاں بچیاں دی روان دی آواز لیے میں دیتے سوال کرو کون ہیں نو چھوٹیاں بچیاں مولادہ من پر گلا ہے شام خریبوں بھی لگ دی چون بچیاں ہویاں اب باس دیاں تو چھوٹیاں چھوٹیاں دیاں ہیں روکے آدھیاں ان سجاد سادے اٹھ ملا چاہاں اساں بابے دی کبرتے دروئے نیاں ہیں اساں بابے کو آدھیاں ہون بین کنٹورا شام تھا پھائی کیا بات ہے کربلا خلوص نال بیٹھے رون دیو اردہ دار رون نال بیٹھے کیوں لکھیاں نالی دیاں دیاں وجہ پڑھنا سانا مسائبی وجہ دسانا سانا بین کنٹورا اساں بابے کو آدھیاں بابا اساں دے دیاں ریاں ہیں تری پردہ دار بین موڑا چاہو خریب رو دی رہی ہے ہون بین کنٹورا اے یہ گلناں پیان ہون دیاں ہیں بی بی آدھی جابر میں دو دیکھاں سر نس چایا بی بی آدھی سر چاہ سر نس چایا بی بی آدھی اچھا سر نہیں چاہدہ اے دسا جیڑا تیڑا ندری دا جرنائل حکم ندائے او دے حکم دے باوجود میں معمل تو نلہمان تے جاگیر دے باروں غلہ نماران تیڑا جرنائل میں کو معمل تو آلہی سی بی بی دی سطر مکیے جابر نہیں دوڑے جس سجاد خون دا چھڑوں گا سجاد دے قدمہ دے جھنگا اچھ جوڑ کے دے مسافر مونے دے ساکھ تو کونے تے اوہ معملی پردہ دار بی بیاں کونے آئے احمد اللہ تو کونے معملی پردہ دار بی بیاں کونے سجاد دے ہونے کیوں کچھ ہے سارتے ماتم کر کے دے جن ہی گال علی دیاں دھیاں کی تھی ہے نا این حد دے ہوتے صرف عباس دیاں بھیڑی کر سکتی ہے کیا بات ہے یہ کوئی تھا ہی وین پڑھنا چاہنا اہی دارتے ایدہ ودہ دعویٰ صرف عباس دیاں بھیڑی کر سکتی ہے ہی احمدہ اللہ عباس دیاں بھیڑی کر سکتی ہے علی دیاں دھیاں کر سکتی ہے علی دیاں دیاں دا نام آئے غازی دی قبر کم گئی ہے ایمیہ خان نوکر دی قبر کم گئی ہے غازی دی قبر کم گئی ہے جابر انہیں بھج بھی ہے اللہ درجات بلند کرے سادہ حافظ محمد علی خان نے اوہی کی مانگ پر دیرانے جیدہ آئے نا عباس دی قبر تے اُباہ لے جائیں ہتھانال ہاتھ رکھے حقل مار کے دے غازی جاغ تیڈی سر حد تے ترائی محمل آئے کہیں ملک دی قائد گلارے کیا بات ہے آرہے گر بلا کرو رونا مادم آدھے غازی تیڈی سر حد تے ترائی محمل آئے کہیں ملک دی قائد گلارے جابر شر سے ماتم کر کے دے انوال کھلے مستورانے رات رو گئی ایک بیمارے کبر تے دھائیں کیا دے ایک ام المصائب بی بی ہے جیڈی کافل دی سال آرے ایک ام المصائب بی بی ہے جیڈی کافل دی سال آرے غازی او پور دے چھوٹے بالا دن سادہ غازی رستہ دارے کیا سوچا ہوسی تھا ابباس جی آنکھو تا ہک وین کرا جی آنکھر زنگو تا کرا میں جیڈاں کھسنا تیڈی بھیڑی والے ہیں کوئی شام دا قافلے کوئی بیمار نہ لے آدھے ایسا ابباس تے رشتہ دار ہیں غازی دی قبر کم بی ہے ہولے ہولے وادے جابرا میریاں میری شام میں چھو اللہ ہے مایاں باؤسوں کے حکم پیا دے ناں تیڈے ونیاں تُو پہلے او مامنا چھونا لاؤے نہ سجھاؤ دی رتو دے اللہ گھر آئے بھج پی آئے سجھاؤ درزامیات جوڑ کے پی آدھے نگری در جرنائل پیا آدھے موسیقی ڈیو بھج پی آدھے میکنی بھج پی آدھے نگری در جرنائل پیا آدھے جابراک مدین ربی بھی آدھے دی راچھوڑ میری مانے بزا بھی آدھے میں بھرار دی کبرتے گلہ دیوانو اینیاں جابراچھوڑ بھرار دی کبرتے رو روکے پی آدھے موسیقی موسیقی